Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad گیندے باقی تھی اور اس میچ میں کامیابی کے باعث ویسٹ انڈیز کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پہ آ گئی جہاں اس میچ میں سکوٹلین نے پہلے بیٹنگ کا آغاز کیا تو تیرہ کے سکور پہ دوسری اور میں تیرہ کے سکور پہ ان کی پہلی وگٹ گرتی ہے اور سسکیا ہورلے جو ہے ان کی اوپننگ بیٹسمن وہ آؤٹ ہوتی ہیں گیارہ رن بنانے کے بعد نو گیندوں پہ دو چوکوں کی بدد سے ایک سو بائس کے سٹائک ریٹ کے ساتھ انہوں نے گیارہ رنز بنائے دوسری وگٹ تیرہ کے سکور پہ بیک ٹو بیک دو وگٹ گرتی ہیں اور سارا برائس جو ہے وہ ان کو بول کر دیا ہنری نے دو رنز بنائے سات گیندوں پہ اور صرف ٹوینٹی ایٹ ان کا سٹائک ریٹ ٹی ٹوینٹی میں آپ اوپن کر رہی ہیں اور اٹھائیس کا سٹائک ریٹ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹیم کو آغازی تیز نہیں مل سکا تیسی وگٹ 69 کے سکور پہ علسا لسٹر تیرہ وگر کی دوسری بول پہ چھبے سن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئی تینتیس کے اندوں کا سامنا کیا ایک چوکہ ان کیننگ میں شامل تھا سیونٹی نائن کا سٹائک ریٹ اور پھر چوتھی وگٹ 69 کے سکور پہ جہاں تیرہ پہ پہلی دو وگٹے گرتی ہیں وہاں بیک ٹو بیک دو وگٹے 69 کے سکور پہ تیسی اور چوتھی وگٹ اور چوتھی آؤٹ ہونے والی بیٹر تھیں پریاناز چیٹر جی جنہوں نے کوئی رن نہیں بنایا شفر پہ ان کو ال بی ڈی بل کر دیا فلیچر نے پہلی بول پہ پانچ وگٹ 76 کے سکور پہ کیترین برائز سکوٹلینڈ کی کیپٹن جو ہیں وہ پچیس ان بنانے کے بعد آؤٹ ہوئی ایک اتیس گیندوں کا سامنا کیا ایک ہی چوکہ ایک اتیس گیندوں پہ صرف ایک چوکہ لگا سکیں ایٹی پوائنٹ سکس پور ان کا سٹائک ریٹ کارٹ بائے رمارک آف تو بولنگ آف فلیچر چھٹی وگٹ 76 کے سکور پہ تو ہر وگٹ گرنے پر بیک ٹو بیک دو وگٹینڈ کی گر جاری ہیں آپ کو نظر آئے گا تیرہ پہ پہلی تیرہ پہ ہی دوسری انسٹ پہ تیسری انسٹ پہ ہی چوتھی اور اب چھتر پہ پانچ وی اور چھتر پہ ہی چھٹی وگٹ جی ہاں لارنا جیک براؤن سولوے اوور کی دوسری بول پہ آؤٹ ہوتی ہے گیارہ رن بنا کے رن آؤٹ ہو گئی گیارہ گیندوں کا سامنا کیا ایک چوکہ انکیننگ میں ہنڈرڈ کا سٹرائک ریٹ رن آبال کھیرتی رہی اور ساتھویں وگٹ اٹھانوے کے سکور پہ اٹھانوے کے سکور پہ جناب کیترین فریزر بیس میں اور کی چوتھی بال پہ چھے رن بنا کے رن آؤٹ ہوئی بارہ گیندوں پہ چھے رن بنائیں اور ایک ہی رن کے اضافے کے بعد یہاں پہ آپ کو دو وگٹ ایک سکور پہ نہیں گری لیکن صرف ایک رن کے اضافے کے بعد نینانوے پہ ان کی آٹھ فرگٹ گر جاتی ہے ریچل سلیٹر بیس میں اور کی آخری بال پہ آؤٹ ہوتی ہے صفر پہ بورڈ کر دیا رمارک نے اور اس طرح ان کی پوری ٹیم بیس اور میں صرف چار اشاریہ نو پانچ کی عصد سے آٹھ فکٹوں کی نقصان پر نینانوے رنز بنا سکی نمبر آف باؤنڈیز دیکھ جائیں تو ایک بھی چھکا نہیں لیکن اگر چوکوں کی بات کی جائے تو کل چھے چوکوں کی بدد سے انہوں نے مکرہ بیس اوز میں آنٹھ ٹکٹوں کی نقصان پر نینانوے رنز بنایا ویسٹر ڈیز کی بالنگ دیکھ سی لائے تو شنائل ہنڈری چار اور میں دو میڈن دس سندھی اور ایک وکٹ حاصل کی ٹو پوائنٹ فائیو زیرو ان کی اکانومی چار اور یعنی چوبیس گیندوں میں سے اٹھارہ گیندے انہوں نے ڈاٹ بالز کی ایک چوکہ ان کی بالنگ پر لگا ہیلی میتھیوز چار اور میں اکیس رنڈی اور ایک وکٹ حاصل کی فائیو پوائنٹ ٹو فائیو ان کی اکانومی نو ڈاٹ بالز کی اور ایک چوکہ ان کے چار اور میں لگا کرشما راماک چار اور میں چوبیس رنڈی اور ایک وکٹ حاصل کی چھے کی اکانومی کے ساتھ دس ڈاٹ بالز کی اور ان کے بھی چار اور میں صرف ایک چوکہ لگا ساتھ ساتھ انہوں نے ایک وائٹ بال بھی کی اشمینی مونی سر ایک اور میں آٹھ رندی ہے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی پھر ایف ایف لائچر چار اور میں بائیس رندی اور تین وکٹ حاصل کی جیہاں فائیو پوائنٹ فائیو زیروں ان کی ایکانومی چار اور میں سے دس ڈاٹ بالز کی ایک ہی چوکہ ان کی بالن پر لگا کیانا جوزف ایک اور میں دو رندی ہے انتہائی ایکنومکل بالنگ جبکہ ایلیا ایلائن دو اور میں دس سندی اور کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکیں جواب میں ویسٹینیز جس کو ایک آسان حدف سورنس کمرہ اس نے مطلوبہ حدف گیارہ اشاریہ چار اور میں آنٹھ اشاریہ چھ پانچ کی حصد سے چار وکٹوں کے نقصان پر پورا کر کے ماج چھ وکٹوں سے جیت کر اپنا نیٹ ٹرنڈیٹ بہتر کرتے ہوئے پوائنٹ سٹیبل پہ پہلی پوزیشن حاصل کر لی ان کی انہیں کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی وکٹ پانچ کے سکور پہ پہلی اور کی چوتھی بول پہ ان کی اوپنر سٹیفنی تیلر جو ہے وہ چار رن بنا کے آؤٹ ہوتی ہے تین گیندوں کا سامنا کیا ایک چوکہ ضرور لگا ہے and she was bowled بائی سلیٹر دوسری وکٹ بتیس کے سکور پہ ہیلیو میتھیوز جو کیپٹن ہے وہ آؤٹ ہوتی ہیں چھٹے اور کی دوسری بول پہ آٹھ رن بنانے کے بعد انیس گیندوں پہ آٹھ رن دھائی سوس رفتاری سے کھیلتی نہیں آٹھ بائی برائیس آف تو بولنگ آف چیٹر جی جبکہ تیسری وکٹ اٹھالیس کے سکور پہ شمین کیمفل آؤٹ ہوتی ہیں کانٹن بولڈ بائی بیل آفٹر سکورنگ جسٹو رن اور چوتھے وکٹ انسٹھ کے سکور پہ کیانا جوزف نو میں عمر کی دوسری بول پہ آؤٹ ہوتی ہے اکتیس سن بنائے اٹھارہ گیندوں پہ تین چوکوں اور ایک چھکے کی بندت سے ایک سو بہتر ان کا سرائک ریٹ she was caught بائی چیٹر ڈی آف دو بولنگ آف بیل تو یہ چار وکٹیں جو ان کی انسٹھ کے سکور پہ گریے اور پھر اس کے بعد سے آخری وکٹ پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بیالیسنس کی پارٹنشپ ان بروکن پارٹنشپ جس میں ڈی آنڈرا ڈوٹن نے اٹھائیس ان پندرہ گیندوں پہ اٹھائیس جس میں دو چوکے اور دو چھکے شامل تھے ایک سو ستاسی کے سٹائک ریٹ کے ساتھ اور شنائل ہینڈری نے دس گیندوں پہ اٹھارا جس میں دو چوکے اور ایک چھکا شامل تھا اور ان کا سٹائک ریٹ ایک سو سی جو کہ اگزیکٹلی ٹی ٹوینٹی کے حساب سے اور ویسٹ انڈیز ہمیشہ سے ہمیں پتا ہے کہ ماسکولر ہیں اور باؤنڈری ہیٹرز ہیں پاورفل ہیٹرز اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ جو ہے ایٹ پوائنٹ سکس آور میں مکمل کر گیا ان کی اننگ میں اگر نمبر آف باؤنڈریز دیکھ جائے تو چار چھکے ان کی بیٹر لگا کہتے ہیں کہ ویمن کرکٹ میں چھکے اتنے نہیں لگیں گے لیکن جب بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کھیلے گی تو آپ کو چھکے ضرور نظر آئیں گے تو چار چھکے اور اسی طرح چھکوں کی بات کی جائے تو آٹھ چھکوں آٹھ چھکوں اور چار چھکوں کی بدات سے انہوں نے ایک سو ایک رن بنا کر میچ چھے وکٹوں سے جیت لیا سکوٹلینڈ کی بالنگ دیکھی جائے تو ریچل سویٹا دو آور میں سترہ رنڈی ایک وکٹ حاصل کی ایٹ پوائنٹ فائف زیرو ان کی اکانومی کیتھرین پرائیس تین اور میں بائیس رنڈی ایک کوئی وکٹ حاصل نہیں کی اولیویا بیل تین اور میں اٹھارہ رنڈی اور دو وکٹ حاصل کی پریانز چیٹر جی ایک اور میں پندھرہ رنڈی اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کر پائیں جبکہ اپتاہ مقصود دو اشاریہ چار اور میں اٹھائیس رنڈی اور کوئی وکٹ حاصل لگی 10.50 ایکانومی اور ان کی بالنگ پر دو چوکے اور دو چھکے بھی لگے ساتھ ساتھ جناب پوائنٹس ٹیبل کی جانب آپ کو لیے چلیں تو یہ گروپ بی کا مائچ تھا جس میں ویسٹ انڈیز نے کامیاں بھی حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کر لیے ویسٹ انڈیز نے اب تک دو مائچ کھیلے ایک جیتا ایک ہارا دو پوائنٹ 1.15 ان کا نیٹ انڈیز انگلینڈ دوسرے نمبر پہ ایک مائچ کھیلے ایک جیتا دو پوائنٹ 1.05 ان کا نیٹ انڈیز ساؤت افریقہ تیسے نمبر پہ ایک مائچ کھیلا ایک جیتا دو پوائنٹ 0.77 ان کا نیٹ انڈیز بنگلہ دیش چوتھے نمبر پہ دو مائچ کھیلے ایک جیتا ایک ہارا دو پوائنٹ مائنس پوائنٹ 1.2 ان کا نیٹ رنڈڈڈ جبکہ اسکوٹلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پانچ فیور آخری نمبر پہ ہے دو میچ کھلے اور دونوں میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس میچ میں ویسٹ انڈیس کی جانب سے دس گندوں پہ اٹھارہ رنس کی ناقابل شکستیننگ کھلنے اور ساتھ ساتھ دس رن دے کر ایک وکٹ حاصل کرنے پر شنائل ہنڈری کو پلیئر آف تی میچ قرار دیا گیا جناب اس ٹورنمنٹ میں کل دس ٹی میں شرکت کر رہی ہیں اور گروپ اے میں نیو زیلینڈ پہلے نمبر پہ آسٹلیا دوسرے پاکستان تیسرے انڈیا چوتھے اور سر لنکا پانچ فی نمبر پہ ہے تو ویشنگ all the team best of luck we come to the end of a show till the next program it's goodbye from sports 360. keep on watching sports 360 with Ahmad Hamad for latest news views and interviews of sports personalities from around the world